بسم اللہ الرحمن الرحیم اوزد علیہ وغطی للقرآن تغطیل وحق قرآن میں تری آزمتا تو قربان جاما اللہ دی قسمیں کے ڈی اللہ سننے کتاب میں نو تینو عطا فرمائی جنو پردیاں پردیاں دلانو سکون مل جائے قرار آ جائے چین مل جائے ہمیں آس مانا تو رب دی رحمت اور نوزولونا شروع ہو جائے اے تے اللہ دی پاک کلامے رب دا قرآننا اللہ اکبر اللہ اللہ آج میں بیان کرانگا قرآن 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 توجہ فرما دیاں جانا ذرا اللہ کریم نے فرمایا انو بڑے پیار نل بڑی تر تین نل سونے لب و لہجے دنال بڑے ترنم دنال خوشالحانی نل قرآن نو پڑھنائے میرے نبی نے صحابہ دی تربیت فرمائی میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دی تربیت فرمائی جب تھے آن دی گروہ آن دی تربیت اپنی جگاتے میرے پاک محمد کریم نے کلے کلے دی تربیت فرمائی کدرے ابو بکر نے کدرے غمر نے کدرے عثمان والی نے کدرے عشرہ مدشرہ اللہ اکبر اللہ 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 دی قسم میں میں یا نہ میرے نبی علیہ السلام نے جنہیں نا کلے آن کلے آن دی کلے کلے دی تربیت فرمائی ایک اکدی مثال پورا جادر لکے نہیں دے سکتا اللہ اکبر اللہ اللہ سن دیا جانا ذرا ورطی للقرآن ترطیل فرمایا انہوں ترطیل انہوں رتل ترطیل پڑھنا گے نا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا کوئی پچھے نہیں لگا ایک دفعہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی نبی جلدی جلدی پڑھ دینا قرآن جلدی جلدی پڑھ دینا اللہ کریم لے فرمایا سونے آننا لا 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 جلدی نہ کر اشینو محفوظ فرما دے آنگے اے تو آگے دل و دماغ تے نقش ہو جائے گا نا بھلن دے دار تو جلدی جلدی نہیں پڑھنا انہوں ٹھہر ٹھہر کے ترطیل لال پڑھنا سن دیا جانا ذرا قرآن 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 میرے نبی دی زبان میں سنا دا جاما پیارے پاک پیغمبر دیا حدیثہ میں سنا دا جاما مخاری شریف حدیث دی کتابنا راوی خدیث نے حضرت ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی بیان کر دینینا اللہ دے نبی نے فرمایا فرمایا جڑا مومن قرآن پڑھ کے اے دیتے عمل کر دا گئے نا جڑا قرآن پڑھ دائے اے دیتے عمل کر دا گئے او دی مثال نارنگی پل جیسی ہے نا نارنگی پل کہ جیدہ ذائقہ بھی اچھا ہے دی خوشبو بھی اچھی ہے نا جیدہ ذائقہ مٹھائے خوشبو بڑی پیاری ہے نا اے میں دل نراخت تے تسکین دماغ نو دینے والی نارنگی جیدہ پھال ہویا کر دا جیدہ قرآن پڑھ دیتے عمل بھی کر دا گئے نا اللہ اکبر اللہ اللہ اور او مومن جیدہ قرآن دی تلاوت نہیں کر دا جیدہ قرآن دی تلاوت نہیں کر دا لیکن او دیتے عمل کر دا گئے نا میرے محبوب نے فرمایا او دی مثال جیدہ قرآن پڑھ دا گئے نا او دا ذائقہ بڑا مٹا غویا کر دا لیکن او دی خوشبو کوئی نہیں جیدہ قرآن دی تلاوت نہیں کر دا لیکن او دیتے عمل کر دا گئے نا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے پاک محمد نے نالی فرمایا فرمایا اس منافق فاجر دی مثال جیدہ قرآن پڑھ دا گئے خوشبو دار منافق فاجر دی مثال جیدہ قرآن پڑھ دا گئے جیدہ قرآن نو ادا کر دا زبان نال پڑھ دا گئے نا فرمایا او دی مثال خوشبو دار پودے دی ترا گئے نا جیدہ خوشبو اچھی ہے لیکن او دا ذائقہ کروائے اللہ اکبر اللہ 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 دے نبی نے نال لگ دیائیں فرمایا فرمایا منافق ایک روایت اندر فاجر دے لفظان دنینا فرمایا او دی مثال مو دی مثال قرآن نو پڑھ دائیں نا او دی مثال انجنا او قرآن پڑھ دائیں نہیں پڑھ دائیں یعنی قرآن نا پڑھنے والا نا عوضت عمل کرنے والا او دی مثال منافق فاجر دی مثال تم مو دی تر آئے جیدہ ذائقہ بھی کروائے جیدہ خوشبو بھی کروائے اللہ اکبر اللہ اللہ بخاری شریف دی روایتنا اگلی روایت بیان کرتا جاما سنن ابن ماجہ شریف دی روایتنا اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیم بیان کر دیننا اسی نبی علیہ السلام دی نالسا سبحان اللہ کہہ درہا اسی نبی پاک دی نالسا اسی حضور دی نالسا جوے بندہ کہنا میں فلانے بندے دی نالسا میں فلان چودری دی نال فلان منسٹر دی نال فلانے دی نال نال یہ سی ریانا انج سے آبی بیان کر دینے اسی اللہ دی نبی دی نالسا اسی سمجھ دار نوجوان سانا اسی قرآن سکھن تو پہلے جناب رسول اللہ تلوک ایمان سکھیا قرآن تو پہلے ایمان سکھیا ایمان حاصل کیتا ایمان پڑیا سکھیا مل ایمان یا رسول اللہ ایمان کی آخر سونے پاک محمد نے ایمان سکھایا غناء اللہ اکبر اللہ اللہ کہہ دنے پہلے ایمان سکھیا پھر اسی قرآن سکھیا اللہ اکبر قبیرہ تے اس قرآن دی وجہ کر کے اسی اپنے ایمان اندر وقت دے چلے گئے اللہ اکبر قبیرہ اے رب دا قرآن قرآن جھڑیاں لانبا جوا نبی دی زبان وچوں قرآن 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 اللہ اکبر قبیرہ سہی مسلم شریف اندر دوایت موجود دینا میری تری امہ جان میری تری امی جان امی آئشہ صدیقہ پیابہ تاخرہ ذرا پھر کہہ دے میں جمعہ دے اندر اس طرح دی بات کو آنے دا قائل تھے نہیں لیکن ماں جی دا نام آیا سارے چپ چپ بیٹھے ہوئے میں کہاں یاد کروا دیا سارے امہ جان دا نام آیا اے او نامیں جنہوں سن کے منافقان دے جنہوں سن کے جیڑے کافر نے جیڑے گندے نے بد مذہبے انہوں نے دیکھ کر آنچہ اگلا گجان دی یہ ماں میری دا نام آیا اسی تو امی 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 آئشہ فاضل آئشہ طیب آئشہ طاہر آئشہ عالم آئشہ مبلغ آئشہ رضی اللہ بول ذرا رضی اللہ رضی اللہ خطالان خار میری تری امہ جان سیدہ ایشہ بیان فرما دیا نے بیان کر دیا نے گیندیا نے کہ اللہ دنبی نے فرمایا فرمایا کہ جیڑا بندہ قرآن پڑھن اندر ماخر نا الماہر بالقرآن آن دے او فلان چیز دا ماخر اے الیکٹرونک دا ماخر اے آرکیٹیکٹ ماخر اے بلدگا بنانیا جان دا ماخر اے ماخر امزہ امراز بڑا ودہ دا ماخر امرزان جانن والا ماخر 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 اے گردے نے اپنے اپنے کم دے سارے ماخر اے گردے نے سبحان اللہ لیکن قل ماخر بری قرآن اے میں قرآن بے بھی ماخر اے گردے نے تو ایک ماخر نمی لنواز تھے جہاں میں تے ٹائم لمے چپ کر کے بیٹھا رمے گل کوئی اوہ آنکھیں اوہ آنکھیں اوہ آنکھیں کردار میں ایک اوہ ماخر جیڑا تنو بڑی مہارت نل رب دا قرآن پڑھاندھائے نبی علیہ السلام دا فرمان پڑھاندھائے اے دے مانی مفہوم دی پڑھاندھا گئے نا لیکن اس ماخر دے سامنے تو آنکھ جو میں نوہ بڑا پتا میں بڑا جان ماہر دی سننی کوئی نی اپنی کیتی جانئے نا نئی 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 آئی ماہر بل قرآن فرمایا ماغر قرآن جڑا قرآن پڑھاندھر ماغر قیامت والے دن کرام فرمایا کہ انہوں معزز دن کوکار فرشتیاں دے اندر شمار ہوئے گا انہوں معزز دن کوکار فرشتیاں دے نال ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اللہ فرمایا جڑا قرآن اے مسلم شریف دی روایتی نا فرمایا جڑا قرآن پڑھ دائے زبان اندر لقنت زبان اندر لقنت موجود قرآن پہ پڑھ دائے لیکن اکہ کٹے آڑ آڑ کے قرآن پڑھ دائے موڑ موڑ دوبارہ دوبارہ پھر پچھوں پچھوں شروع کر دا گئی نا اللہ دا قرآن صدیان کرنے واسطے مشکت اٹھان دائے میرے پاک فرمایا اوڑے واسطے دوہرہ اجر کاریے قرآن پڑھے تے اوڑے واسطے سنگل اجر سادہ سواب میرے حضرت 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 حافظ یہی عزیز میر محمدی میرے استازی المکرم استازی میرے یاد آئے اللہ اکبر اللہ اللہ تُو جاننا ہے او تے تیرا بیلی سی ولی سی رابدا اللہ سنیا انہا دی قبر نو جنت دا باگ بنا دے مونگا بلو چانوال اللہ اکبر فرمایا کر دے سن کہ بابے اوڑے تے رابدی کیڑی رامت اجوان پڑھن قرآن تے انہا سواب ملے ایک 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 سواب آندا جاوے انہا سنگل اجر ملے لیکن بابے جتے تُس ہی پڑھ دیو نا تے تُس ہی پڑھ دیو نا تے تُس ہی قرآن سدھے کرانے کلمہ سدھے کرانے تبلیغی جماعت دے سن نمازہ سدھیا کرانے تو اڈی اصلاح کرنے تو اڈی تربیت کرنے تو انہو پڑھانے بابے او پریشان نہ آیا کرو جڑا مڑ مڑ کے آڈ آڈ کے پڑھ دیو اللہ نے تُس ہی لاللہ شاق لہو اجران فرمایا کہ جڑا مشکت اٹھاندائے او دیواست دوہرا جرنا دبنا جرنا حسن درجہ دیک روایت پیش کردہ جاما حضرت ابو شریع خزائی رضی اللہ و تعالی بیان کر دینینا اللہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو شریع بیان کر دینے اللہ دی نبی ساڑھے پل تشریف لے آئے تے حضور نے فرمایا فرمایا خوش ہو جائے اسی سارے نگلن دری خوش ہو گئے یہ میرا تخیل ہے حدیث پاک دے الفاظ نہیں کیونکہ نبی فرمان صحابہ خوش ہو جاؤ اللہ اکبر کبیرہ صحابہ دے پھر خوش ہو گئے کیا کہنے تھارتے بات نہیں آجندی ہوئے گی نبی فرمان کہ خوش ہو جاؤ صحابہ خوش ہو جاتے ہوں گے نبی فرماتے ہوں گے اللہ کا عذاب قیامت کی ہولنا کیا قبر کے تذکرے تو صحابہ ان غمگینیوں کے دے کہ غمگین ہو جاتے ہوں گے اللہ اکبر اللہ نبی نے فرمایا خوش ہو جاؤ کیا تُس کیا تُس ہی گواہی نہیں دل دے تا دی گواہی اللہ 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 تو علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود برحک نہیں کوئی ایسا نہیں جیدے سامنے مطھا ٹکایا جاوے کوئی ایسا نہیں جیدے سامنے جھولی پھلائی جاوے کوئی ایسا نہیں جیدے سامنے دکھڑے پہ ہم کیتی جان اللہ اکبر معبود برحک اللہ اللہ گواہی دین دیو جی جی یا رسول اللہ فرمایا ایسا گواہی دین دیو کہ محمد رسول اللہ میں محمد اللہ رسول جی اللہ دن بی جی گواہی دین یا اللہ دن بی فرمایا فرمایا پیار صحابہ قرآن قرآن ایک رسی ایدہ ایک سیرا تو آدھے ہاں تھندر ایدہ دوسرا سیرا اللہ سونے دہ تھندر ایک سیرا اللہ دہ تھندر دو جا سیرا تو آدھے تھندر بس تُسی ینو مزبوطی نال پکڑ لاؤو مزبوطی نال پھڑ لاؤو فرمایا تُسی ینو پھڑن دی وجاتوں تُسی ینو پکڑا دی وجاتوں ہرگز گمراہ نہیں ہوگے میرے حضور نے نال فرمایا اے دے تو باہ تُسی ہلاک ہوگے نہ گمراہ ہوگے تینا ہلاک ہوگے چھڑ دیتا گمراہ ہوگے چھڑ دیتا ہلاک ہوگے برباد ہوگے ہلاکت برباد تباہ اللہ اکبر قبیرہ اللہ اکبر اللہ محفل کروان والے مدرس سجان والے گھرہ دی اندر قرآن دیا محفل درس و دروس منعقب کروان والے تو ہاڑے بار اندر بھی سننے نبی نے ایک فرمان جاری فرمایا ہے توجہ فرما دیا جان اللہ اکبر اللہ اللہ مسلم شریف اندر روایت موجود دینا اللہ دی نبی نے فرمایا حضرت ابو غریرہ رضی اللہ خطال مفسر قرآن قاری قرآن حافظ قرآن حافظ خدیث جناب ابو غریرہ رضی اللہ خطال کروڑ السلام جناب ابو غریرہ تو آدی ذات واسط بڑی محنت کی تی تی تسی نبی دے فرمان جمع کرنے واسطے پیٹ پتر بلے بھوک لگی ہوئی لیکن نبی دا چونترہ نہیں چھڑیا نبی دے گھر دے سامنے اوہ جگہ نہیں چھڑی حضور دے نال نال لیرے نینا مطان کوئی حضور دی کوئی آسی بات کوئی آسی حدیث رہ جاوے جیڑی میرے تک ناوے تک ناوے انہوں کوئی اگے نہ پہنچا شکے اللہ نال اللہ نبی نے حضرت بغور رد حافظ واسط دعا مان فرمائی اللہ اکبر مضبوط ترین حافظہ جناب بغور رد رضی اللہ تعالی اللہ نبی نے فرمایا جیڑے لوگ اللہ دے گھران بچوں کسے ایک گھر دی اندر مسلم شریف دی روایت اللہ دے گھران چون کسے ایک گھر دی اندر جمع ہو کر اللہ دے کتاب اللہ دی کتاب دیا تلاوت کر دین رب دی کتاب نو تلاوت کر دین اور اپس دی اندر ایک دوسرے نل مذاکرہ کر دین ایک دوسرے نو سمجھان دے سمانت سکینت نازل ہم دی سکون آجند سکینت کدھی گوھر کیتا ہے مسلمان اللہ اکبر اللہ پاک نے اے وی ربدا فضل کہ اللہ نے مٹھیا چیز دی حلاوت میرے تیرے دل اندر رکھی اللہ اکبر اللہ باز بدبخت ایسے نے مسلمان نے ازان چوبی جند کی مسید دین چوبی کھنٹ ازان چوبی کھنٹ مول بھی چوبی کھنٹ اللہ اللہ کئی ایسے بھی نہیں شیطان ازان سن کے پاچھ جان دا مسلمان مسید آج سبحان اللہ کہ دے حضر اللہ اکبر اللہ 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 دی طرف قرآن پڑھن والے آتے محفل خسن قرآن قرآن درس قرآن قرآن والے آتے درس قرآن پڑھن والے آتے قرآن دے اسباق پڑھن پڑھان والے آتے اللہ اکبر ارشاں تو سکینت نازل ہون دی انا اور رب سونے دی رحمت انا نو کاج لین دی انا نو ڈھا پ لین دی اللہ 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 توجہ لین دی اور اللہ سونا ارشاں تی اپنے فرشتیاں دی اندر موجود فرشتی اللہ دے ارد گرد موجود اللہ اپنے کول موجود فرشتیاں دی اندر اے سونی مجلس تذکرہ فرمان دی نی ایدہ ذکر ہون دائے تلے تُو رب دے قرآن ذکر کرے اللہ ہو اکبر اللہ اللہ نال اللہ دے نبی نے ایت حدیث تا اگلا جملہ ارشاد فرمایا آخری جملہ میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ جن نو جد عمل پچھے کر دے وے او دا حسب تے نسب انہوں اگے نہیں کر سکتا جدہ عملی طور تے پیشاں ہو جا وے او دا حسب نسب انہوں اگے انہوں عزت نہیں دوا سکتا ساڑھ ساڑھی قوم ایسی کونسپٹ دماغ دماغ دے جدا کونسپٹ او دے اندر گل وڑ گئی بلکہ انجٹ ہو گئی کہ سین نو ہی سلام ہے سید دی سلام پہمے جے جا بھی ہوئے سید دی سلام بس بس سید 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 نبی پاک دی خیال نبی پاک دی کیا چھوٹا کدھائی لاب جاوی کدھائی دار کدھائی کدھائی گالی دی کافی بخش داخل ذریعہ مانگیا میں کہا ماز اللہ استغفر اللہ نعوذ بللہ سید سید ساہب گالی سید نہیں کر سید اللہ اللہ توجہ فرمان دیا جانا ذرا ابن ماجہ شریف دی ایک روایت بیان کر جام حسن در جید روایت نا حضرت آنس بن مالک رضی اللہ خط آلان میرے محبوب دے صحابی او چھوٹے بچے صحابی جنات تربیت حضور نے اپنے گھر دے اندر فرمائیا حضرت یا رسول اللہ اللہ دے رسول جناب جی اکان اہل اللہ کیڑے نے فرمایا میرے محبوب نے او حاملین قرآن نے حاملین قرآن قرآن اٹھان والے دلہ دے اندر دماغ دے اندر سینے لان والے قرآن اٹھایا ہویا چکے ہویا قرآن فرمایا او حاملین قرآن اور عد خواس نہیں نہیں سمجھ قرآن اٹھانا لے قرآن اٹھانا لے قرآن واسط نال محنت کرن قرآن پڑی جان والی جگہ نو عباد کرن والے تعمیر کرن والے قرآن پڑن والے خرچ کرن والے قرآن پیار کرن والے محبت کرن والے نال نال جی خواس قرآن اللہ اکبر قبی فرمایا کہ او خاملین قرآن لینا اور عد خواس انہ اللہ والے میرے نبی نے آکھ یا گینا اللہ اکبر اللہ سن سن قرآن شان میرے نبی دی زبان اکدس بچوں میرے غدور دے فرمان نام بچوں سن دا جاد جا میں ترمزی شریف دی روایت بیش کر دا جام حضرت ابن مشعود بے شک رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن مشعود رضی اللہ تعالی بیان کر دین جن اللہ دی کتاب وچوں اللہ دی کتاب وچوں اللہ دی پاک کلام وچوں ایک حرف پڑیا من قرآ حرف من کتاب اللہ فرمایا جن نے قرآن وچوں اللہ دی پاک کلام وچوں ایک حرف پڑیا او دے واس دے بدلے دے اندر ایک نیکی اور ایک نیکی دا اللہ کو لے جڑا عجر دس گنا بڑھا کے وے اللہ اکبر اللہ اللہ نے کی ایک قرآن دے ایک حرف پڑ نال اللہ جب پہنچ دی ایک اللہ دس سر ہا بطا فرما دن دن فرمایا سواب دی تبار نال او ایک دس آمر گئے نا اللہ اکبر اللہ اللہ اگل اللہ نبی نے فرمایا اور میں نہیں کھن کہل کہل علیف لام میم اے حرف نئی 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 حرف نئی نئی فرمایا علیف حرف لام حرف میم حرف فرمایا علیف علیف اللہ علیف میم الگ علیف حرف انج نیکیاں بڑھ دیاں جاندیاں سبحان اللہ سبحان اللہ جام میں ترمزید ایک روایت بیان کردہ جاما حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی بیان کردنینا فرمایا محبوب کائنات نے اللہ دنبی نے فرمایا سرور کونین نے فرمایا فرمایا قیامت والدن صاحب قرآن کیا جائے گا قرآن پڑھ دا جا تے جنت اور اپنیاں پڑیاں چڑھ دا جا قرآن پڑھ دا جا جنتیاں سیڑھیاں چڑھ دا جا سبحان اللہ اے قرآن پڑھ دا جائے گا نا نے فرمایا کہ قرآن ٹھہر ٹھہر کے وقتی للقرآن ترتیلہ فرمایا جویں تو دنیا دی اندر اے نو ٹھہر ٹھہر کے پڑھ دا سے رک رک کے بڑے مزے لے لے قرآن پڑھ دا سے سمجھ سمجھ کے قرآن پڑھ دا سے نا فرمایا ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جویں تو دنیا دی اندر رک رک کے پڑھ دا سے نا فرمایا تیرا مقام تیری آخری آئے تے جدے تو کھلو تائیں آخری تیرا مقام جنا قرآن آئے گا جنو مسلمان انیاں پڑھ دیا تے انشاءاللہ چاڑھی جائے گا تے جے نماز اندر سورت اخلاص آن دی سارے مسلمانانو آن دی جی ماشاءاللہ انشاءاللہ مسلمانانو آن دی سارے وزیرا نہیں آن دی سارے مسلمانانو سورت اخلاص آن دی سارے آن دی سارے آن دی تے جے کسے وزیر کنو غلطی نا پوچھ لو ان کو جی حضرت جی تلاوت بار کون سل دا ایک صدر جی او صاحب او بھی رہ گیا ساڑا داخلے آلا وزیر انٹیریئر منسٹر جنو بولنے او بھی رہ گیا او فلانا بھی رہ گیا فلانا بھی رہ گیا میں کہے یارے کنڈی اینو کنڈی نو باندھی رکھو نا کھولو نہیں تے سارے ہی لانے پہ جانے نتوانو بے ایمان کٹے ہوئے سارے کسے پاسے اللہ اکبر اللہ اللہ تے مسلمانان اس صورت اخلاص ہوں دی نا جی ماشاءاللہ مسلمان پڑھ دے نے جی میں تنمازم در پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ آحد اللہ صمد لم یلد ولم نولد ولم یکلہ کفوہ آحد جی کسے نوی انہیں کبھی آندہ ہے نا چار پانچ دس پاوڑیاں تے ادھا مقدر نے میری ایک صاحب علم نال بیاس ہو رہی گلبات ہو رہی میں کیا جی اے تے قرآن دا سلس ہے اے تے قرآن دا سلس ہے تیسرا عیسیٰ قرآن تے ادھا مطلب ہے کوئی دس آس پاریاں جنا کام کھچ جائے گا بندہ صورت اخلاص پڑھ کے حضرت صاحب فرمان لگے نہیں جی اے روایت اور انداز نہ لائی ہے اے روایت اور انداز نہ لائی ہے سواب دے تو بار نرگال لے ہو نہیں ہے رب سونے دی توحید جوے دے اندر بیان ہوئی ہے ہے پوڑا حصہ قرآن دی توحید دا صورت اخلاص اندر باقی اللہ اکبر اللہ اللہ باقی پورے قرآن اندر ہے توحید بیان ہوئی ہے اللہ سونے دی لیکن پھر بھی کوئی دو چار پوڑیاں دو چار پوڑیاں دکی ڈک پوڑیوں نہیں تُسی سمجھ دیو چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں پوڑیاں چھوٹے چھوٹے سٹیپ بخاری شریف دی روایتیں نبی مکرم نبی مجسم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ قیامت والے دن سب تو جڑا رابدے دربار اندر چھوٹا ادنا درجہ دا جنتی ہوئے گا نا انو زمین و آسمان دا خلا انو دس مرتبہ پورا کارلوو تے انی جنت اللہ سب تو چھوٹے جنتی نہیں وطا فرمان گئے اتھے پھر پوڑے وی وڈے وڈے ہی ہونے اوہ پوڑیاں وڈیاں 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 دو تینوی اتھے آگئی ہیں تو انشاءاللہ گالب آنے جائے گی اللہ خو اکبر لیکن قرآن اتنا کتب اندینو پڑنا آنا چاہید آئے اللہ خو اکبر اللہ اللہ حضرت مسلم شریف دیکھ روایت بیان کردہ جامعہ حضرت عامہ حضرت عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کردنے نافع بن عبدالحارس حضرت نافع بن عبدالحارس رضی اللہ تعالیٰ اِنہ نے حضرت عمر نے مکہ بگو ورنر مکرر فرمایا ہے اللہ خلال اللہ حضرت نافع بن عبدالحارس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اصفان دا مقام confusing دینے نا مد ملاقات ہوئی حضرت عمر پوچھ دینے نا ہکمران اوہ حکمران سنو Brenda اے نے لوگاں دی ترو بے کیا کرو اگر حکمرانیاں کرنیاں اللہ دی قسمیں آہ دنیا والے جنہ دیاں تمہیں سالہ دیندہ نہیں تھک دا اے سارے دے سارے اج جگرے نا نفقیت ملیئے آج دنیا چنہ نے نام پیدا کیتا تینا لوگان دیاں سیرتا تے عمل کر کے پیدا کیتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت عمر پوچھتے ننافے جی تسی تے اے تھے ہو مکہ دے اندر تو ہدا نائب کون کنوں اپنا جانشین منتخب کر کے آئے ہو کنوں اپنا نائب مقرر کر کے آئے ہو نا حضرت حضرت نافے فرما دینے نا بیان کہن لگے کہن دینے جناب امیر المؤمنین عمر جی میں ابن ابزان ہوں اپنا قائم مقام جانشین مقرر کر کے آیا حضرت عمر پوچھتے نے کون ابن ابزاد کے لائب نے ابزاد دسیا گیا حضور سادے غلامہ میں چون ازاد کردہ غلامینا یعنی جنا غلامہ نو اسی ازاد کیتا ہے نا انہ چون ازاد کردہ غلام ابن ابزائے نا حضرت عمر نو ہور تشویش لائے کوئی کہن دینے تو مکہ والے آتے ایک غلام نو مسلط کر آیا انہو گورنر بنا آیا ہے نا یعنی مکہ والے تے چودری کے سمدے بندے نہیں سمجھے بات حکمران خلیفہ وقت امیر المؤمنین یا مسلمان آدھا امیر اوہ یا کردہ ہے کون اوہ یا کردہ ہے جنہو پوری سوجبو جو ہے جیڑا لوگان دا اتنا خیال رکھے لوگان دا اتنا خیال رکھن والا کہ یار مکہ آلے چودری مکہ آلے چودری کے سمدے لوگ نے تے تو چودری ہیں تے یار ایک غلام نو لائے ہیں اے بچو گل ایک غلام نو مقرر کر دیتا اللہ اکبر کبیرہ ایک غلام مقرر کر آیا ہے حضرت نافع بن عبدالحارس بیان کر دینے نافع بن عبدالحارس بیان کر دینے کہنے پیارے امیر المؤمنین عمر جی اوہ اللہ دی کتاب دا قرآن دا قاریے اوہ دے فرائز دا عالمیں اور اب دے قرآن دا قاری تے دے فرائز دا عالمیں اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت عمر بولے آہا سبحان اللہ حضرت عمر بول دینے کہنے سنو پھر میں تونو پیارے پاک بہم بردی حدیث نہ سناندہ جاما اللہ دے نبی دا فرمان سن دے جاؤ فرمایا علم اللہ علم اللہ یعفع بی آذر کتاب اقواما ویضع بی آخرین فرمایا اللہ نے اس کتاب نل اللہ نے اس پاک کلام نل شرط رکھ دیتی نا مسلمانہ دلال مشروط کر دیتی یہ بات فرمایا اللہ نے اس پاک کتاب نل اللہ نے اس کلام نل اللہ ہو اکبر تو آنو قومہ چو عزت عطا فرمائیے نا تو آدھی قوم نو مسلمانہ نو باہ عزت بنایا عزت والے بنایا جنہ قرآن نہیں پڑھیا جنہ قرآن نہیں پڑھیا نہیں پڑھیا انہا نو اللہ نے رول کے رکھ دیتا کیس رو کس را دیا طاقتان تے پاورا اللہ 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 انہاں دے خزانے دھیرو گے انہاں دے وائٹ اب یز توڑ دیتے گے انہاں دے جڑے کسرے عمارت سرنا انہاں نو گرا دیتا گیا قرآن با بول پالا خویا خر جگہ تے اللہ 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 ایک غلام مکہ دا حاکم لگ سکدائے مکہ جتھوں دین ٹوریا تے حضرت عمر بھی پچھن کیوں لایا غلام فرمایا جیو قرآن با تاری او قرآن با فرائض دالم لیکن میرا تیرا ملک پاکستان نارا وجیہ لا الہ اللہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا ہوگا بندے بول دے اللہ اکبر ساڑے بزرک جواب دیں دے کہنے لا الہ الا اللہ ہوگا اگلا نارا جڑ میں تو بھل گیا نظام مصطفی یعنی نظام کیا ہوگا تے نارا وجدہ محمد الرسول اللہ پاکستان کا نظام کی نظام مصطفی لا الہ الا اللہ مطلب بے وے مطلب کیا ہوگا لا الہ الا اللہ تے پھر اللہ اکبر نظام کیا ہوگا مصطفی کا نظام ہوگا شریعت کونسل بنائی اللہ اکبر اتنے فیصلے سارے مسالک دیں ہم آنگی دیں اوہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سب کہو رحمت اللہ علیہ امام شافعی امام احمد بن حنبل امام مالک رحمہ ہم اللہ تعالی علیہ اینا چاروں فقہ دیں امام تے رابدیاں کروڑ و رحمتان دا نزول ہوئے برکتان دا نزول ہوئے اللہ اے بڑے پیارے سے نہیں دیا کبرانو جنت دا باغ بنا دے اوہ چاروں فقہ نو ملنے والے علماء شریع اسلامی نظریاتی کونسل اندر موجود نے فیصلہ اندر جی فیصلہ دیو سانو کر کے اسلامی نظریاتی کونسل فیصلہ پیش کر دیئے سارے علماء دیا مورا سب تندیا نے انہوں کھڑے لین لاتا جاندھر کیا جی مطلب جو ہے نا لا الہ الا اللہ نظام مصطفی ہے نا اچھا ایک دن میں اخبار پڑھ رہا تخون کھول اٹھے انہیں کہا جی فلانا آخی حافظ قرآن جاج نہیں لاتا ساکتا اوہ ہندو تیرے ملک دا میرے تیرے ملک دا جاج لگ ساکتا ہے لگ ساکتا ہے نا ساڑے وسیع جگرے نے ایسی کڑا ہندوستان آلے ہیں ساڑے وسیع جگرے جاج لگ ساکتا ہے ایک ہندو جاج بن ساکتا ہے لیکن قرآن دا حافظ جاج نہیں ہے خیل لگ ساکتا اب پی ایس پی افسر جنہاں تیار کرنے اندھے نے اوہ مقابلے اٹھے نہیں حافظ قرآن اٹھے نہیں جا سکتا حافظ تو بغیرہ اٹھے جا سکتا ہے جنہیں جا کے انہوں اٹھے پاس کرنے اللہ معاف فرمائے حضرت ابن عبضہ کون سن حافظ قرآن سن ہے کون سن غلام سن غلام سن پہلے ازاد کردہ غلام حافظ قرآن اے غیئے مینہ کے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ خیل اللہ محمد رسول اللہ پھر نعرہ پورا مار یہودیاں دیں جنڈے تے نا چل اللہ دی قسمیں نئی عزت ملے گی تو آج باتاں کرنا دا جی ویکھو یورپ والے انگلینڈ والے امریکہ والے کینیڈا والے ویکھو ناروے والے فلاں فلاں رشیہ والے جاپان تے چین والے کتنیا معیشتہ مضبوط نے نا ایک آنمی کتنی زیادہ مضبوط ہے نا ویکھو جیو کی کری جا رہنے تسی قرآن قرآن دی بات کر دیو نئی نئی گالے ایدروں نیو دروں اسی بھویں کمر زیلائی قادیانی لا دیئے مشیر اقتصادی ماخرہ اقتصادی ماخر لا دیئے لیکن چلے گا نا 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 میرے تیرے نا مشروط بات اللہ دیئے اللہ فرمان دینے لوگو اگر چاہ دیو کہ تسی عزت دار بن جاؤ چاہ دیو کہ تو آتا بکار آسنا نا دیا بلندیاں نا چھو جائے چاندیو چاندیو کہ تسی عزت دی بوتے تو آتے جنتاں دی اندر اللہ دی حرشان تیر رب دی حرش اندر فرشتیاں دی اندر تذکرے ہون تیرے قرآن والے بن جاؤ قرآن والے بننا پہے گا اللہ اکبر ادلاللہ مسلم شریف دریبائیت پیش کرتا جام جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی بیان کر دینے اللہ دی نبی نے فرمایا این کان لگاندہ نہیں ہے کان لگاندہ نہیں ہے جمیز اللہ اپنے نبی کو نوکا قرآن سنن واسطے کان لگاندہ ہے کسے چیز نو اللہ ادھا مطلب یہ بنے گا حدیث پاک دے لفظیں میں سن ادھا مفہوم یہ بنے گا کسے شئے واسطے اللہ اونا غروخوض نہیں فرما دے اونا توجہ نوالسیہ نو نہیں سن دے جنا قرآن نو سن دے نیتے نبی پڑھ رہے ہو سبحان اللہ اللہ ہوا اکبر اللہ اللہ وہ فی روایت دوسری روایت اندر انا فرمایا اللہ کسے چیز واسطے اس طرح کان نہیں لگاندہ جس طرح خوش آواز نبی واسطے رشو خوش آواز نبی واسطے کان لگاندہ ہے یعنی اپنا اللہ ہوا برجڑا قرآن نو اچھی آواز نلتے اوچھی آواز نل پردائے قرآن اچھی آواز تے اوچھی آواز حدیث پاک دے لفظ انہیں مسلم شریف دی حدیث ہے اللہ ہوا اکبر قرآن کے میں اچھی آواز نل تے ساڑا کیئے اے ساڑے کلتا گراؤنڈ ہی نہیں مان سنو جڑا سامنے پر اے تھے اندھے نے ایدر بچے قرآن پار دینے تے پر جو کنجر کھانا کھلے آن دے جو کام شروع بیٹی رخصت فرمانی ہے جی ہم نے ہم بیٹیا کی شادی کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو رخصت فرمانا چاہتے ہیں دعاوں کے ساتھ کیری صاحب ذرا دعا فرما دیں حافظ صاحب ذرا دعا فرما دیں حاجی صاحب ذرا دعا فرما دیجئے نمازی صاحب ذرا دعا فرما دیجئے ماشاءاللہ پکے وابی بھی بیٹھے پکے سننی ماشاءاللہ پکے وابی بیٹھے اندھر ویچ ماشاءاللہ لمبیاں لمبیاں دہڑیں گا بیٹھے جناب میوزک واجریا لیکن وہ کہن دیں نہیں ایسی کھانے نو چنگا رگڑ رہے ہیں گیڑ رہے ہیں اس ہی اپنا نہندرہ دیتاک پورا تھا رہے ہیں اللہ مہا فرمائے میوزک پورا چل رہے ہیں اللہ بائی کاٹ کرو پیارے ہو خوندہ کیے ادھر کسے نے نہیں جانا پورے علاقے جو کسے نے نہیں کہنا میں اتھو دی باتیں مثال دے رہے ہیں اگزمپل دے رہے ہیں اور پورے پاکستان اندر پھر جا گال لے تھے مکے کی ساری کسے نے نہیں اکھنا کہ یار تسی اپنا سکھٹا نہیں دکانا کسے نہیں اکھنا ڈیک پوچھا لیا کسے نہیں رکھ سیا لینو اکھنا اتو گندیاں کنجریاں لائیاں اوچھے اوچھے کی کری جا رہے ہیں کسے نہیں اکھنا تے جیب خیر نل قرآن دی آواز آگ گئی تے فوراں اپنا موبائل چک کے فون چاک کے اپنا فوری تھانے جی مسیط خرافات ہو رہی یہ تو خدشہ ہے لڑائی دا خدشہ ظاہر ہو رہے ہیں کہ قادی لڑائی کہ قرآن پڑھے جا رہے ہیں لڑائی نہ کدھے ہو جا رہے ہیں مآسن اللہ نعوذ بالدہ من جالک مسلم شریف دی حدیث بیان کی تینا یعنی اللہ بڑا شاک نل سن دینے قرآن دی سنگڑی آواز نو قرآن والی اچھی آواز نو سبحان اللہ سبحان اللہ میں نہ قرآن پڑھنا فرض نہیں ہے لیکن جب پڑھے جا رہے ہوئے تو سننا فرض ہو جاندائے اللہ اکبر اللہ ایک اور حدیث بات سن دیا جانا اللہ اکبر اللہ بخاری شریف دی روایت حضرت براہ ابن عازب رضی اللہ تعالی حدیث بیان کر دینے نا نبیدہ پاک فرمان بیان کر دیا گیا کہندہ نے خضور میں فرمایا زیین القرآن بی اصواتیکم فرمایا قرآن نے سنا کر کے اپنی آوازات نال انہیں چمکا کے سنے طریقے نال پڑھیا کرو سبحان اللہ اللہ اکبر دارمی دیکھ روایت پیش کردہ جامان اللہ خلال اللہ بے شک خوبصورت آواز قرآن دے حسن اے دی خوبصورتی نو دبالہ کردین دیئے چار چندلہ دین دیئے اے دارمی شریف دی روایتیں ہن پڑھن دے لہازنال سبتو افضل کیڑا تلاوت کرن دے لہازنال سبتو ہن کاریاں دے وچوں میں ایک طب کا علاق گوڑ لگیا جی قرآن اکرام نے نا قرآن اکرام قاری ازراد قرآن پڑھنا لے اونا چو بھی ایک طب کا علاق گیا نبی پاک نے فرمایا فرمایا میرے حضور نے سرورے کونین نے سید الساقالین نے سید الساقالین نے فرمایا فرمایا کہ صحابہ تمام لوگاوچوں قرآن پڑھنے والا او بندہ خوبصورت قرآن پڑھنے والا او بندہ جنہیں تسی قرآن پڑھ دیا ہویا سنو تے توانو یقین ہو جا کہ اللہ کو نو ڈر دیا ہویا قرآن دی تلا میں فرما رہے اللہ کو نو ڈر دیا قرآن دی اندر اتر رہے آئے او سارے آنو زیادہ افضل انا ثابتو زیادہ او بندہ چنگائینا اللہ اکبر اللہ اللہ سونا قرآن قرآن سونا میرے حضور نے فرمایا لئیسا ملا مللیت غنب القرآن فرمایا سادہ تے او دن اللہ کی کوئی نہیں سانوی کوئی روایت یہ آدھے منغشا فلحیثہ مننا دو دلیں لے کے لائیے لیکن پانی بھی پائی جا رہے خیر پٹرول پانپانے ہمیں لے کے لائے منغشا فلحیثہ مننا ملاوٹ نہیں لیکن وہ بھی کوئی دگر مگڑ کیتی جا رہے کپڑے آلیں لے کے لائے کہ منغشا فلحیثہ مننا ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ بھی کیتی جا رہے اللہ معاف فرمائے اللہ کلیل خدا دیکھتے یا کاری صاحب کیوں برس دے ہوئے نہ تھے میں کہاں گا کہ تسی اوہ تاند نہیں خراب پوری تانی بگڑ چکی ہے کلی تاند دا مسئلہ اندہ تے چار پر آ جا کر رالکے سمجھا لندے پوری تانی بگڑی ہے انتے گال جگہ جگہ تے ہوئے گی تے مسئلہ کسے پاسے لگے گا اللہ اکبر اللہ اللہ فرمایا لئیس مننا اوہ دا ساڑھے نل تعلق کوئی نہیں انا من لم یتغن بالقرآن فرمایا جگہ قرآن سنا کر کے سنی آباز نل نہیں پردہ سبحان اللہ میں نے بابا جی اکثر بزرگ اپنے یاد آئے ساڑھے نانا ابو نے قرآن پڑھ رہے ہونا تے جڑی اللہ پاکنونن وواز دیتی سی اللہ دے ولی سن اوہ نال نال مزے لیا کے قرآن پڑھنا سبحان اللہ اور جڑے بزرگ اکثر پیش رہے تسی بزرگ لالو نا آج کال تے بچیاں کل ٹائم کوئی نہیں رو دی تسکین ہی کوئی نہیں قرآن اندر کہندے نے جی سانو تے گانے آنا لگے تسکین مل دی ہے اوہ جڑے اپنا آگے نے اوہ سکھ سکھڑے انہا دے سنو لو اوہ در لیاں دے اچ در لیاں پیش لیاں دے سانو جی بڑا سکون آگیا اوہ میں کہو یارے تے گالان کڑی جاندر اللہ معافہ فرمائے اوہ گالان جی بھی سکون آسل کری جا رہے نے تے قرآن نل سکون نہیں ملدہ پرانے بابے بزرگ بیٹھے میری گال نل اجوان بھی جڑے بیٹھے پہنتی ہیں چاری ہیں سال نالے انہاں گال سمجھ آگئی ہے کہ جدو بزرگ اکثر کارچمائی قرآن پڑھ دی کہڑے سنے انداز نل اممہ جی رمضان آندا اممہ کر دیا ماما پہنا قرآن پڑھ دیا بڑیاں مائیاں اوہ کٹا سونا سونا قرآن پڑھ دیا اوہ ننو پتہ سی لئیسا مننا مل لم یتغننا بالقرآن قرآن مجھوہ سونا کر کے نہیں پڑھ دا جڑا اچھی آواز نل نہیں پڑھ دا اوہ ساڑے ویچھو نہیں ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ ایک دفعہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی اندر تشریف لے آئے حضور مسجد اندر آئے ننا مسجد اگلے پاسے حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالی اللہ دے قرآن دیا تلاوتاں کی تی جارے نے رب دا قرآن پڑھی جارے نینا اللہ دے نبی پچھے آگے گھڑے ہوئے میرے نبی بیٹھ جاندے نے میرے نبی تھامنال پلر نل تیک لالیں دے نینا حضور قرآن سنوے نینا میرے نبی نا تق وحی نینا میرے نبی نا تق قرآن نینا میرے نبی صاحب قرآن نینا میرے نبی تق قرآن نازل ہویا اللہ 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 پورے جاگ دیا آوازاں ایک پاسے میرے محمد کریم دی آواز سنی ایک پاسے میرے نبی تق قرآن نازل ہویا قرآن حضرت ابو موسیٰ شعری پڑھ رہی نینا اللہ دے نبی قرآن سن دیا سن دیا حضرت ابو موسیٰ نے جنہ تلاوت بند کی تی اینا اللہ دے نبی نوے کیا میرے نبی قرآن سن دیا سن دیا اتنا سر ہویا اکھیاں جو آنسوں نکلے تک کتاران دی شکل اختیار کر گئے لیخیا مبارک میرے حضور دی تاڑی مبارک آنسوں آنال تر ہو جان دیئے نا حضرت ابو موسیٰ شاری رضی اللہ تعالیٰ پوچھ دین اللہ درسول کیا توسی میری زبان رب دے قرآن سن رے سو قرآن دیاں تلاوتاں سن رے سو ہاں ہاں ابو موسیٰ تو رب دے قرآن دی تلاوت کر رہے سن میں تیرے کنوں سنے قرآن دی تلاوت چھن رہے سا حضرت ابو موسیٰ بولے کہ اندنی اللہ درسول اگر میں نے پتا خوندہ کہ سرورے کونین میرے کنوں تلاوت سن رہے میں ایس پوی اچھی آواز نل ایس پوی سنے انداز نل بڑا پیارا کر کے قرآن پڑھ دا میں نے پتا آندا نا سنے تسی سن دے پہو پھر میں قرآن پڑھ دا پھر میں تو آپ پر لگ گیا تھا اللہ نے نبی فرمایا پیارے ابو موسیٰ اللہ نے تن اللہ نے داوودی عطا فرمائیے حضرت داوود جو دو رابدی حمد و سنہ بیان کر دے سنہ پرندے چرندے تری خیار پر سارے رابدی حمد و سنہ بیان کر رہے ہیں انہ سنہ انداز انہ سنی اللہ نے آواز تے جنتی ہر جنتی جنت اندر جائے گا نا اللہ جو انہوں حضرت یوسف حسن دین گے تے آواز پیارے دابودا لیوں نے ملے گی انشاءاللہ اللہ ہوا اکبر اگلا اللہ قرآن 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 ایک دباہ حضرت عمر نماز اندرنینا قرآن پڑیا جاریا انہ نماز دین در حضرت عمر مغرب دین نماز اللہ قرآن接 giant اللہ قرآن wow اللہ شروع Audio اللہ کو اکبر اگلا نہیں چلے یا جارے یا ایدہ ترجمہ میں شنھ لے نا اللہ قر幕 کرجardo کسرت بہتات نے مال کی حوث نے میرا مال میرے پیسے نڈنویں سو نڈنویں سو نڈنویں سویا نڈنویں تو ہزار تو لکھ ہویا لکھ تو نڈنویں کروڑ تے اربا تکے نائنٹی نائن والا فگری نہیں مقدائے نہ نہیں 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 اللہ کو متقافر کسرت بہتات نے ان کو ہلا کر دیا بس اگے نہیں چل سکے وہ تھے ہی بیٹھ جان دینے ایک دپا خدرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اے میں قرآن پڑھ دیاں پڑھ دیاں قرآن پڑھ رہے نماز اندر پڑھ دیاں پڑھ دیاں سوئے یوسف دی تلاوت فرما دیاں ہویا اے تھے ہی پہنچنے نہ انہاں اشکو اشکو بفتی و حزنی اللہ غامت پریشانیاں میرے تیرے طبیعہ سکتیاں نے طبیعہ پریشان ہو سکتی ہے غمہ دی اندر مبتلا ہو سکتیاں لیکن شکو تے شکایت اللہ تے لاوہ کسی اگے نہ دریا کر دنیا روزن دیئے مزاق بنا دن دیئے میرا اللہ سنا تے نو تری عزت نو چار چاند لا دن دائے شکو حضرت عمر پڑھ دیاں پڑھ دیاں اگے نہیں چل سکے بیٹھ جان دینے نا حضرت عبد الرحمن نے نماز مکمل کرائی نا میں نا قرآن 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 نہیں اچھا لگ دا تی عجد مسلمان نو نہیں اچھا لگ دا چنگا لگ دا سی مکہ دے چودریا نو نہیں چنگا لگ دا سی ابو جاخل اتبا شعبہ اخنص بن شریق اے اندیا کر کے بیات اللہ دے غلافات اندر لپٹ کر کے قرآن سنیا کر دے سا اقول کو لہذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمين سکنا چکا سکنا چکا سکنا چکا